ٹھیک ہے صاحب صاحب اس سے پہلے جو امیر تھے جماعت اسلامی کے ان کا پختون خاصے تعلق تھا اب کراچی والے کس طرح سے جماعت کو جلائیں گے آج اب بٹی صاحب نے پشاور یاترہ کی جو بڑے گھر کی وہ اس کا جواب تو نہیں دیا لیکن چلے پھر سے یہ جو آپ جماعت اسلامی کا سوال اٹھا رہی ہے یہ جماعت اسلامی کی سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کرے لیکن حافظ نعیم جیسے ورکر کی اور لیڈر کی آج بطور امیر جماعت اسلامی انتخاب جماعت اسلامی کی تنظیم دانچے کی مضبوطی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ باقی جماعتیں جتنی بھی ہے پی ٹی آئی سمیت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سب کم اس کم اسی نحشت پہ چلے جہاں پہ ہم لسانی اور گروہی سیاست میں پنسی ہوئے ہیں کہ اکلسانی لیڈر جو ہے کل کو اپنا جو اپنے آپ کو قومی جماعت پی ٹی آئی کہلانے والی جو جماعت پی کہلانے والی اس کا لیڈر وہ بننے جا رہا ہے جس کی چادر کا مزاق اڑایا جا رہا تھا محمود خان اچھک زی کی اگر یہ سچ مچ میں ان کا لیڈر بننے جا رہے تو اچھی بات ہے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ میری طرح ٹوٹی اردو بولنے والے سے راج الحق جماعت اسلامی کے امیر تھے اور آج شستہ اردو بولنے والے حافظ نعیم جماعت اسلامی کے امیر بن گئے کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ اس کی پرچی ہے اس کی سیٹنگ جو ہے ایک بڑے ادارے سے ہے ایک بڑے گھر سے ہے وہ میرٹ پہ آئے انہوں نے محنت کی کراچی کے مسائل کو اٹھایا جماعت کو زندہ کیا اور جماعت کے شورا نے اور جو اراکین ہے انہوں نے ووٹ دیکھ کے حافظ نعیم صاحب کو اپنا امیر بنایا بہت اچھی بات ہے اور یہ جو ہے یہ نظام باقی سیاسی جماعتوں میں بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آڈیالا جیل سے ایک پرچی آتی ہے شہرابزل مروت ایک دن فوکل برسن بنتا ہے دوسری دن گوہر صاحب جو آکے کہتے کہ نہیں شہرابزل کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے تیسرے دن عمر آیوب باہر نکلتا ہے آپ کہہ رہے ہیں دیگر جماعتوں کو اس جماعت سے جمہوریت سیکھنی چاہیے